نحمد و نسلی اللہ رسول کریم ایک ساتھ ہی نے اس سوال پوچھا کہ گھر میں اہدیہ کو حیض شروع ہو گیا اور دن کے تقریباً آخری وقت تو کیا یہ روزہ پورا ہو گیا یا روزہ ٹوٹ گیا اس کی قضاء کریں گے یا نہیں کریں گے یاد رکھے گا ایسی حالت میں روزہ تو ٹوٹ گیا جیسے ہی ہماری بہن کسی کو یہ شروع ہو گیا یعنی حیض شروع ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا لیکن ان کو چاہیے روزے کے آخر تک افطار کے وقت تک یہ روزے کی طرح رہیں گے کھانا پینا نہ کریں اللہ یہ کہ کچھ جان پر ایسی بن جائے تو پھر تو کوئی حرد نہیں وگرنا کھانا پینا نہ کریں لقیناً اللہ کی ذات سو امید ہے اللہ اس کو روزے کا عجر بھی دیں گے اور اس کو روزے کی اس روزے کی قضاء بھی کرنی پڑے گی چونکہ یہ روزہ ٹوٹ گیا روزے کا حکم نہیں ہے اسی طرح سوال پوچھا ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ پوچھا گیا کہ ہماری بہنیں اگر روزہ کے روزے کو برقرار رکھنے کے لیے ان حیز کے ایام کو روکنے گولیاں کھاتی ہیں تو حیز نہیں آتا تو اس سے روزہ پورے ہو جاتے ہیں روزہ کے روزے میں سکون سے دل جمعی سے کر سکتی ہیں اعتقاف میں بھی بیٹھ سکتی ہیں کیا وہ اس طرح کی دوائی کھا سکتی ہیں جی ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہماری بہنیں حیز کو رکھنے کے لیے گولیاں یا دوائی استعمال کرتی ہیں وہ جائز ہیں لیکن شرط یہ ہے ان کی جان کو کل نقصان نہ ہو شریعت انسان کی بڑی وہ ہے قدر کرتی ہے مسلمان کے لیے اللہ حلاء حرام کو حلال قرار دے رہتے ہیں مسلمان کے لیے حکم کو توڑ دے دیں حرام کو بھی حلال قرار دے دیں مسلمان کو تکریف نہ ہو تو اگر ہماری بہنوں کو دوائی کھانے سے کوئی نقصان ہے تو پھر تجھے نہیں وگرنہ یہ دوائی استعمال کر سکتی ہیں حیزو کو روک سکتی ہیں تاکہ عبادت بل جمعی سے کریں اعتقاد بھی بیٹھے قرآن کی تلاوید بھی کریں روزو بھی رکھیں اس میں کوئی حرد نہیں ہے جہز ہے اس سے دوائی استعمال کرنا شرط وہی کہ نقصان نہ ہو کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے اس دوائی سے اتنا ریاکشن نہ ہو اس کا دوائی کا یعنی سائیڈ ایفیکٹ اتنے نہ ہو کہ وہ کوئی بڑی بیماری کا ذریعہ نہ بن جائے یا جان لے وہ نہ ہو تو کوئی ہر دین دوائی سمان کر سکتی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی سنیں گے موسیقی